سیل بھی میں نے کیا ہے مطلب کہ یہ ہے کہ جتنی میں نے انویسمنٹ پچھلے سال تو کی نا وہ میں نے ریٹرن کر لیا ہے کیا بات ہے کچھ میں نے پیر اپنے روکے ہیں تو ان کے لیے میں نے برڈ بائیر سے خریدے ہیں میں نے سیلنگز کو ایلوز نہیں کیا آپس میں آپ کو پتہ سیلنگز آپ آپس میں لگتے بھی نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے کچھ برڈ میرے گھرگت ہے کچھ سلیکشن سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کیونکہ پہلا کام ہے برڈ کی سلیکشن برڈ کی سلیکشن اچھی ہوگی تو آپ آگے کمائی کر سکیں گے تو میں نے کمرشل ایٹم سے ہی سٹارٹ کیا تھا اور دوسری بات میں یہ آپ سب کو کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے بریدر کے پاس جا کے ہی بڑھ لیں اب کسی چھوٹے فینسر کو بھی موقع دیں ان کے پاس بھی اچھی چیز لگی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کس کا نام ہے تو وہ چیز آپ کو اچھی ہی دے گا چھوٹے فینسر کو موقع دیں کہ وہ آپ کو چیز اچھی دے گا کیوں اچھی دے گا کہ یار کال کو چار بندوں میں میرا نام ہوگا نام ہو نام بندہ ہے نیو فینسر ہے اس کا ریڈ کی مناسبی مینا ڈیڑ پہلی میں نے بڑھ کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ مینا ڈیڑ پہ میں نے بوکس لگانے تو بڑھ اپنی نا کنڈیشن میں آگے تو اس سال میں نے کیا میرے بڑھ اللہ کے شکر ہے کنڈیشن میں آگے تو امید ہے کہ اچھا میرے پر انویسمنٹ تھی کوئی ڈھائی تین لاکھ روپے کے آپ کو پتا سٹوڈنٹ بھی ہیں ساتھ پار ٹائم جو بھی کر لی میرے پر کوئی ڈھائی تین لاکھ روپے تھا لیکن میں نے تھوڑی سمجھ داری یہ کر لی کہ سارے پیسے لگانے کی بچائے نا میں نے آف لگائے کیا بات ہے بیک اپ پر میرے پر بچھ رہے اللہ نہ کرے برڈ ایکسپائر ہو تو آپ کے بیک اپ 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 اتنے پیسے ہو کہ آپ نیا برڈ خرید کے اپنا سیزن چلا سائے پچھلے سال جب پہلا سال تھا میرے برڈ کی ایج بھی سات آٹھ مہینے کے لیے چھیل مہینے کے سائے وہ پر پر پیار نہیں ہوتے تھے تو فی میل ہیٹ پہ آجا دی بوکس میں نے بکسے پہلے لگا دینا ہے نیسنگ بھی میں نے ساری خود کر دیں ٹائم بچاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا میذبان بشار علی آپ کی خدمت میں حضر ہے ناظرین آج ہم آپ کو نیو فینسیر سے آپ کی ملاقات کروائیں گے نیو فینسیر کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں کیسے وہ اپنا ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں جتنی بھی ان کے پاس معلومات ہیں تمام طرح ان سے جانتے ہیں ہمارے صاحب مجید ہے نبیل بھائی نبیل بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ الحمدللہ شکر اللہ نبیل بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تھوڑا سا اپنا تارف کروائیے گا اور لوکیشن سے بھی آگاہ کیجئے گا جی اسلام علیکم میرا نام نبیل ہے اور میں لہور سے بلون کرتا ہوں ہمارے بہت سارے نیو فینسیر جو ہیں ان کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں تو پہلے سال میں آپ کو کیا کیا مشکلات آئیں اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے آپ کو بیم گفر بھائی جائے سی بات ہے ہر بندے کو مشکلات آتی ہیں میرا جب پہلا سال تھا پچھلے سال میرے لئے سب سے پہلے مشکلات یہ تھی کہ یار میں نے یہ کام شروع کرنا ہے تو میں برڈ کی سیلیکشن کیسے کروں کیسے کروں سب سے مشکل سب سے بڑا کام یہ ہے مشکل کام بھی یہ کہ برڈ کی سیلیکشن کیسے کروں میں ایک جم مار کے ہائی موٹیشن پر چلا جاتا اور میں مجھے کوئی جانتا نہیں اور میں لاکھوں پر لگا کے نقصان کروا لیتا تو اس سے بہتر یہی مجھے لگا کہ میں نیت پر ورکنگ کر رہو میں نے بڑے بڑے ویڈرز ہیں اکثر ویڈیوز پہلے دیکھیں تو پھر مجھے اس نے جو بہتر لگا مجھے کمرشل میں بہتر لگی بلکل کہ جروری نہیں ہے کہ میں اپنی کمرشل آئیٹم بڑے لوگو بیچوں میں نے اپنے جو میرے میری طرح اور بھی بہتر لوگ ہیں جنہوں نے ابھی کام شروع کرنا ہے جنہوں نے میری طرح پچھلے سال کام شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی یہ البائنو کمرشل آئیٹم ہے اسی سے شروع کرنا ہے تو میں نے بھی اسی طرح شروع کیا اور ہی بعد مشکلات کی تو پہلا سال ہر کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے میرے لیے مشکل تھا مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ بریلین سیزن مجھے اتنا تو پتا تھا کہ جیسے ہر بندے کے رکھا ہوئے کہ پندرہ ستمبر کے بعد سیزن شروع ہو جاتا ہے کہ پندرہ ستمبر کو بھئی موسم کیسا ہے دن میں گرمی ہے رات میں سر بھی ہے میں نے دیکھا سب نے لگا دیا میں نے بھی لگا دیا ہاں پھرے بھی لگا دیا میں نے بھی لگا دیا صحیح ہوا پھر یہ ہے کہ انتظار کرتا رہا ہے نیسٹنگ بھی دی لیکن بریلین آئے مینا گزر گیا دو مینا گزر گیا بعد میں پتا چلا ہے کہ موسم تو بھی آئے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا موسم چینج ہوا تھا مومبر کے میڈ میں جا کے جی بالکل تو تب تک میری فیمل کچھ ہیڈ پہ آگئی تھی میل میرے تیار نہیں تھے جس کے ویسے انفرٹیلٹی بہت زیادہ آئی تو پچھلے سال پھر کافی سکھا اس سال پھر اللہ کا شکر ہے پچھلے سال جو سکھا وہ اس ٹائم میں کام آگیا اس ٹائم میں کام آگیا اور ابھی مجھے صرف میں خل ایک ہفتہ ہویا کہ میں نے انہیں بوکس لیا حالانکہ دیکھا جائے دیکھا جائے کہ ابھی بھی وہ پروپر موسم نہیں آیا کہ بندہ بوکس لگا دے لیکن ابھی یہ ہے کہ چلو رات کو موسم پھلا جائے تو آپ کو پاتا ہے برڈ نے بوکس میں جانے کے لیے ٹائم لینا ہوتا ہے پندرہ بیس دن پچیس دن لے جاتا ہے تو اتنی دیر میں تھوڑا موسم مزید بہتر ہو جائے گا تو انشاءاللہ کے بریڈ بھی آ جائے گی انشاءاللہ کیوں نہیں سب سے جو مین کام اس بزنس میں ہے وہ سب سے مین کام یہ ہے کہ برڈ کی سیلیکشن اور اس کی ایج اور جو برڈ اچھے برڈ لینے ہم نے وہ کہاں سے لینے وہ سب سے مشکل کام ہی ہی ہوتا ہے تو وہ کہاں سے کیا جائے کیسے کیا جائے ایسا ہے کہ برڈ کی سیلیکشن سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کیونکہ پہلا کام ہے برڈ کی سیلیکشن برڈ کی سیلیکشن اچھی ہوگی تو آپ آگے کمائی کر سکیں گے تو میں نے کمرشل ایٹم سے ہی سٹارٹ کیا تھا اور دوسری بات میں یہ آپ سب کو کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے برڈ کے پاس جا کے ہی بڑھ لیں اب کسی چھوٹے فینسر کو بھی موقع دیں ان کے پاس بھی اچھی چیز لگی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کس کا نام ہے تو وہ چیز آپ کو اچھی ہی دے گا چھوٹے فینسر کو موقع دیں گے وہ آپ کو چیز اچھی دے گا کیوں اچھی دے گا چھوٹے فینسر کو موقع دیں گے تو وہ پر آئے گا بلکل ایسا ہی ہے ایک دم سے تو کوئی بھی بڑا بریڈر نہیں نہ ہوتا ایک دم سے جو بریڈر نیا بڑا بریڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہوتی ہے وہ اس نے کوئی ٹائم گزارا کیا ہوتا ہے اس نے ایسا ہی ہے ٹائم گزارا ہوتا ہے یا تو ٹائم لگا لیں پانچ چھ سات سال کا یا پیراکس کے باتے کہ ہینڈسوم اماؤنٹ ہے تو بچی آئے گزام سے بریڈر بان جائے ایک دم سے بریڈر بان جائے دو طریقے ہیں ہم جیسے جو میڈل کلاس میں ہیں لوگ ہیں انہوں نے پیزائی سی بات آیا اپنے ایساں سے چلے ہیں سورس آف انکم اتنی نہیں ہوتی کسی لگا وہ پھر جس کے بعد پچاس ہزار لاکھ روپے میکسیم ڈیڑھ دو لاکھ وہ پھر اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو وہ پھر کمرشل آئٹم لگاتے ہیں پھر آجتہ آجتہ موتیشنز میں آتے ہیں تو اسی طرح وہ کماتے ہیں کماتے ہیں اچھا جو کمرشل آئٹم ہوتی ہے وہ ہر بندے کی رینج میں ہوتی ہے اور ہر جگہ ایزی لی سیل بھی ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ آپ کو پتہ کمرشل آئٹم ہر بندے کی رینج میں ہے اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ جو لال آنکھ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی پاکستان میں لال آنکھا کریزی بہت ہے صحیح ہے پھر اس میں کریمی نوز ہوگی علمائنوز ہوگی موتیشنز میں بھی ہیں ڈن فیلوز پیل فیلوز تو بہت دور کی بات ہے بلکل ابھی اس وقت چھوٹے لیولز ہیں صحیح تو آپ کو پتہ کمرشل آئٹم کبھی ختم نہیں ہوتی اور یہ ایزی ٹو سیل ہے فوراں سیل ہو جاتی ہے موتیشنز ہمڈان لے ہم سے سیل نہ ہو پھر ہم پریشان بیٹھ رہتے ہیں سارا سال یار کہ اب ہم کیا گرے تو آپ کو زیادہ مزہ کس بریڈ میں آرہا ہے جو آپ جس کو بریڈ کروارے ہیں جو آپ کے ایک سپارٹ بھی ہے اس کے مجھے زیادہ جو بریڈ آرہا ہے وہ فیل حال اس سال کمرشل آئٹم میں ہی آیا ہے علمائنوز میری کچھ ورکنگ ہے جس میں بلو ٹوز کی ورکنگ ہے جس میں البائنو بلو ٹو ہے آپ کو بتا بلو ٹوز کی ڈیمانڈ کافی جاتے نہیں دیکھنے میں بھی البائنو ریڈے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا بلو ٹو ہے اگر جیسے ہی سال دیکھیں البائنو بیس سے بیٹھ زہر بے کا بکر ہے بلو ٹو البائنو بلو ٹوز کی ورکنگ ہے لیکن بلو ٹو کنفرم ہے کہ اگر بریڈر بریڈر کی زبان پہ ہی ہے کہ ہاں یہ بلو ٹو ہے بیل بھائی پچھلے سال میں آپ کو کیا سیکھنے میں سیکھنے میں ملا جو اس ٹائم آپ یہ سیکھے جو نئے سیزن میں آگئے ہیں بچھلے سال میں مجھے برڈز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے بس بریڈ کیسے کروانا ہے آپ کو باتا ہے نیٹ میں انسان کتنا سیکھ لیتا ہے جب تک وہ شوری نہیں کرے گا شوری نہیں کرے گا اس کے خود سے وہ گزرانا اسے سے جتنا سیشا تھا فیس بک سے اتنا کام کیا وہ تو لکیر کا فکیر بنا رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بریڈ کیسے لینی ہے ایک تو پچھلے سال جب پہلا سال تھا میرے برڈ کی ایج بھی سات آٹھ مینے کے لیے چھیل مینے کے لیے وہ پرو پر پیار نہیں ہوتے تھے تو فی میل ہیٹ پہ آجا دی بوکس میں نے وقت سے پہلے لگا دینا نیسنگ کیوں میں نے ساری خود کر دیں ٹائم بچاؤں گا یعنی کہ جلدی گروہ کرنے کے پڑی ہوئی تھی پہلا سال آپ کو پتا پھر ایسی ہوتا کہ لوگوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں بڑے 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 خواب دکھائے ہوتے ہیں سب کو کہ اتنے پیسے لگائیں اتنے پیسے تین مونہ بڑھیں گے ایسا بالکل یہ میتھ ہے ساری تو ہوا میرا ساتھ یہ کہ میں نے بھی ایسی کیا میں نے بھوکس لگا دیا نیسٹنگ بھی خود کر کے دے یہ بڑے کو زہمت نہ کرنی پڑے بڑے صرف بریڈ صرف انڈے دیں اور بچے دیں اور میں کماتا جاؤں لیکن یہ صرف سوہانے خواب ہی ہیں ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے پچھلے سال انفیلٹی بھی آئی بلکل لیکن اس سال چھیکھا انشاءاللہ انشاءاللہ میز ہے کہ اس سال پہلے سے اچھا ایزائیٹی دے صحیح ہے نبیل بھائی جو نیو فینسر ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں بتا تھا تھوڑا بہت پتہ انفرمیشن ضرور ہوتی ہے لیکن ان کو یہ بتا نہیں ہوتا جو اچھا بریڈر ہے جو اچھا بریڈ کرنے والا برڈ ہے اس کی ایز کتنی ہونی چاہیے وہ میکسیما اس کی ایز کتنی ہونی چاہیے اور کتنی ایز کا برڈ جو ہے وہ اچھی بریڈ دیتا ہے اچھا ایسا ہے کہ لوگوں نے پوست لگائی ہوتی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک برڈ ریڈ ہے اور سیزن بھی شروع ہے خود کیوں نہیں لگا لیتا ہے وہ بیج کیوں رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ضرور نہیں ہے کہ شاہ جیسے پانچوں کے لیے ایک جس ہی نہیں ہوتی کسی کو مجبوری بھی ہو سکتی ہے یا کوئی کسی سے ایکس کے پاس ایکسٹرہ بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرہ بھی ہو سکتا ہے آپ گریڈیشن بھی کرنا چاہ رہا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو بریڈر بیٹھے ہیں اچھا اگام کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں ان سے مشورہ لیں اور کبھی بھی کسی بھی ایک بریڈر کے پاس جائے کہ انسان کو اسی کا نہیں ہونا چاہیے انسان کو پھرنا چاہیے کم کم دو چار سیڈا وزرڈ کریں پھر ڈیسائیڈ کریں پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آج کل مارکٹ کا ٹرینٹ کیا چاہ رہا ہے میں نے پچھلے سال ایسا ہے کہ ایک دو بریڈر کے پاس گیا صرف دیکھا کہ اچھا یار یہ ہے یہ ہے ہوا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس جو نہیں چل رہے تھے وہ اس کو نے آپ کو ٹھوا دیئے تو میرا نقصان ہو گیا صحیح بات ہے اچھا اسے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو آپ کو گریڈ ہونا چاہیے تو آپ گریڈ ریشن جو ہے وہ کہاں سے لی جائے اچھا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ایک اچھا سٹارٹ ڈھونے جو آپ کو پروپر گائیڈ کرے جو خود جس رہا پہ چل رہا ہے اس پات پہ آپ کو بھی لے کے چلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ ایک کمرشل آئٹم سے سٹارٹ کرنا چاہیے بے شک آپ کے پاس سورس اف انکم بہت زیادہ جتنے بھی پیسے ہیں جتنے بھی پیسے ہیں آپ کی برڈ کی سائیکی کو سیکھنے کے لیے برڈ کی نیچر میں جانا پڑے گا جانے کے لیے برڈ کو نیچر کے خریب کرنے کے لیے آپ کو پہلے کمرشل آئٹم سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے ایک سال لگا لیں ساری زندگی پڑی برڈ کا کام کرتے رہے سارے زندگی آپ نے کمانا ہی ہے کمانا ہی ہے ایک سال سارا لگا کے سیکھ لیں پھر اس کے پاس آیا پھر دن فیلو لگا لیں چاہیے جو مرضی پھر آپ نے بس کماتے ہی جانا ہے جو سیکھنے کا سال ہے اس میں انسان کو انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے یہ ہوتا ہے نا جو فرس ٹیم اتنی بڑی انویسمنٹ لگا دے تھا جب سیزن کے بعد بچے مر جائیں یا بریڈ ناما ہے ساری بات ہو جاتا وہ پھر اس ہو بھی ہو کہتا یار نہیں ہے کام یہ کام نہیں ہے پھر اس چیز سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کمرشل سے ہی سٹارٹ کریں جب آپ نے اس پر انویسمنٹ کی تو میکسیمم آپ نے کہا سے سٹارٹ لیا اچھا ایسا ہے کہ پچھلے سال جو میں نے سٹارٹ کیا تھا میرے پر انویسمنٹ تھی کوئی ڈھائی تین لاکھ روپے کیا آپ کو پتا سٹوڈنٹ بھی ہیں ساتھ پار ٹائم جو بھی کر لی میرے پر کوئی ڈھائی تین لاکھ روپے تھا لیکن میں نے تھوڑی سمجھ داری یہ کر لی کہ سارے پیسے لگانے کی بچائے ہاف لگائے کیا بات بیک اپ پر میرے پر اللہ نہ کرے برڈ ایکسپائر ہو تو آپ کے بیک اپ اتنے پیسے ہو کہ آپ نیا برڈ خرید کے اپنا سیزن چلا سکے یہ بیسے آپ نے بڑی سمجھ داری والی بات کی اور یہ آپ نے میرا خیال ہے واقعی آپ نے ورکن کے اوپر آپ نے یہ کام لیا ہے کام کیا ہے اسی ویسے آج آپ کے سامنے یہ تھوڑے بہت پیر لگے ہیں پچھلے سال جو سیکھا ہے وہ اس سال کام آ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو آگے آپ کا کیا پلان ہے کس پلان کے تحت آپ آگے آگے اس کو بڑھا رہے ہیں دیکھیں آج کل صورتحال یہ چل رہی ہے کہ انسان کو مارکٹ کے سافر سے چلنا پڑتا ہے جی اگر آپ مارکٹ کے سافر سے نہیں چلنا ہی تو پیچھے رہ جائیں گے آپ پر جتنا مرضی اچھا بار لگا ہو صحیح ہے اب آپ آج کل جو مارکٹ چل رہی ہے وہ پیل فیلوز اف لائن کے ڈلیوٹ اف لائن آگے آپ چل رہا پیلٹ بھی آگے نہیں موٹیشن اس سال تو نہیں لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم کچھ نہ کچھ کریں گے سہی ہو گیا تو آپ ان کو یوز کیا کروارے ہیں اور جب سیزن اس کا سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا کیا تیاریاں کروانی چاہیے پچھلے سال بھی میری پیکٹیس رہی تھی تھوڑا وہ جو میں نے سکھا تھا ویڈیوز بھی دیکھی تھی ہم اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا بوگ سلکتے ہیں مطابق برڈ کو ملٹی وائٹامنس کیلشن دینا شروع اور اس کو دوز دیتے ہیں دے دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان ہی دیکھا ہے اس سال میں نے یہ کیا ہے کہ سیزن شروع ہونے سے کوئی مینہ ڈیڑ پہلی میں نے برڈ کو کیار کرنا شروع کر دیا کہ مینہ ڈیڑ پہلی میں نے بوگس لگانے تو برڈ در اپنی نا کنڈیشن میں آگے تو اس سال میں نے کیا ہے میرے برڈ اللہ کے شکر ہے کنڈیشن میں آگے تو امید ہے کہ اچھے کنڈر امید ہے تو اپنے سال کو بچے بھی آئیں گے آپ کے پاس ان کو بھی آپ نے ساتھ بڑھایا اپنے شیڈ کے اندر انیسال کیا یا تھوڑے سیل بھی کیے تھے سیل بھی میں نے کیے مطلب کی یہ ہے کہ جتنی میں نے انویسمنٹ پچھلے سال پھو کینا وہ میں نے ریٹرن کر لیا کیا بات ہے کچھ میں نے پیر اپنے روکے ہیں تو ان کے لیے میں نے برڈ بایٹ سے خریدے ہیں میں نے سیل بلکے نہیں کیا آپ کو بتا ہے سیل بلکے نہیں لگتے بھی نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو کچھ بڑھ میرے گھر کے تھے کچھ میں نے بایٹ سے خریدے ہیں تو ان کو پیر اپ کیا ہے دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے اور فوڈ کے اندر آپ کیا کیا یوز کروا رہے ہیں سوہ فوڈ میں میں گلا دانا اس میں میں پھر سبزیاں بھی ایڈ کرتا ہوں چکندر ہو گئی اب سے سے سرگیاں پالک ڈال لیا خلوہ قدو ڈال لیا گازر ڈال لی اور ابلے بینڈے رکھے ہیں وہ ڈال لیے تھوڑا وہ پرائم وگرہ یوز کروا لیے کیلشیم یہ وہ چیز ہیں بزنس پوائنٹ آبیو سے دیکھا جائے تو یہ بزنس کے پوائنٹ آبیو سے کیسا بزنس ہے بزنس کے پوائنٹ آبیو سے یہ اچھا بزنس ہے اس میں پیشنس کافی چاہیے ہوتی ہیں آپ کو پتہ جاندار چیز ہے جاندار چیز کے کوئی بروسہ نہیں آپ بھی لاکھ روپے کا برڈ لائکے چھوڑیں صوبہ دیکھے ایک سپائر ہوا یہ کارو بار اس کے لیے جگرہ رکھنا پڑے گا جگرہ رکھنا پڑتا ہے صرف پیسے ہی کام نہیں آتے کہ آپ کو پیسے ہیں تو کام کالیں جگرہ بھی سنی ہوتا ہے اور موشلی ایسا خوشتہ بھی نہیں ہے بہت کم ریزن میں ایسا ہوتا ہے یہ نہیں بھی آپ لے کے آئیں بیمارنا ہاں یہ اس کو چیک کرنا چاہیے یہ تو جو بیچر ہے اس کو خیال کرنا چاہیے بیار نیا بندہ آیا تو اس کو میں چونہ نہ لگا میں اس کو چھوڑا پھیروں اس کو بہتر ہے وہ نیو فینسر ہے وہ اس فو بیسا دور نہ چاہے بھاگے نہ اس کو اچھی چیز دوں جیدہ سے انہوں محنت کرے اور آگے جائے بلکل ایسا اچھا لاس میں کوئی چھوٹا سا میسے دیجے کیونکہ ہماری ویڈیو بہت لبی ہو چکی ہے میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا جو آپ کے ہاتھ بیتی ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بریڈ کم کروا لیں لیکن اچھی بریڈ کروا لیں اور کوشش کریں جو نیو فینسر انہوں کو بھی موقع دیں ان سے برڈ پر چیز کریں انشاءالا آپ کو مزہ آگا ضرور نہیں ہے کہ اچھی موٹیشن اچھا برڈ صرف اچھے بریڈر کے پاس ہی ہو جن کے نام ہیں چھوٹے فینسر کو ضرور موقع دیں